بسم اللہ الرحمن الرحیم نقشہ حب اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نقشہ حب ہمارے ماہرین روحانیات نے ماں باپ بہن بھائی میاں بی بی ساس بہو دوست احباب رشتے دار ناند بھابی اور دیگر رشتوں میں حائل نفرت غلط فہمیاں زلط و رسوائی بدگمانی باہمی رنجشیں اور لڑائی جھبڑوں کو ختم کر کے تمام قریبی رشتوں میں بے پناہ محبت چاہت اور عزت و احترام پیدا کرنے کے لیے نقشہ حب تیار کیا ہمارے روحانی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے علم کے مطابق دنیا کا ہر رشتہ محبت کا متلاشی ہے اور محبت ہی کی بنا پر تمام رشتے مضبوط ہوتے ہیں اگر محبت کا رشتہ نفرت غلط فہمی بدگمانی یا لڑائی جھبڑوں میں تبدیل ہو جائے تو اپنے ہی قریبی رشتے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں جس سے نا ختم ہونے والی پریشانیوں کا آغاز ہوتا ہے اس لحاظ سے بیشتر پریشانیوں سے نجات کا حل رشتوں میں محبت کا ہونا ہے اس لیے محبت کے انتہائی الجے ہوئے معاملات کو سلجھانے کے لیے نقش حب زبردست روحانی عمل ثابت ہوا ہے جس کی بدولت صرف چند دنوں میں ہی ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جاتے ہیں اور ان میں ایسی محبت پیدا ہوتی ہے جس پر دیکھنے والے بھی رشک کرتے ہیں نقش حاصل کرنے کا طریقہ اس نقش کا حدیہ چودہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے کسی بھی روحانی عمل کا حدیہ ادا کرنا عمل کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے اگر آپ اس نقش کا حدیہ روپے پیسے کی صورت میں ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس نقش کا حدیہ اہد کی صورت میں بھی ادا کر سکتے ہیں اہد یہ ہے میں اللہ کے حضور یہ اہد کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں دو ایسی نیکیاں اپنے جسم میں داخل کروں گی جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اور کمز کم دو برائیاں اپنے جسم سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی اور کمز کم پانچ افراد کو اللہ کے ذکر پر لگاؤں گی اور میں اس اہد کو ایک ماں کے اندر پورا کرنے کی پابند ہوں گی اگر میں اس اہد کی پاسداری نہ کر سکی تو اس نقش کا چودہ سو روپے حدیہ ادا کر کے اس اہد سے آزاد ہو جاؤں گی یاد رکھیں جو سائلین اس نقش کو فی سبیل اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اہد کرنا لازم ہوگا بنا اہد پورا کیے یا بنا حدیہ ادا کیے نقش کا فیض جاری نہ ہوگا آپ اس نقش کو چودہ سو روپے حدیہ ادا کر کے حاصل کریں یا پھر اہد کے ذریعے فی سبیل اللہ دونوں ہی صورتوں میں فیض ایک جیسا ہوگا انشاءاللہ اس نقش کو حاصل کرنے کے لیے سائل کا نام والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس دیئے گئے فون نمبر پر لکھوائیں ہمارے روحانی ماہرین آپ کے فراہم کردہ نام اور والدہ کے نام کے مطابق اس نقش پر مقصود سوقات میں پڑھائی کر کے اسے آپ کے نام منصوب کر کے اس نقش کا فیض جاری فرمائیں گے انشاءاللہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں نقش آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر ارسال کر دیا جائے گا نقش کو اپنے نام منصوب کروانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں نقش کا فیض جاری کرنے کا طریقہ ناظرین ہمارے روحانی سینٹر میں ماہرین روحانیات کی زیر نگرانی اسم آزم اور قرآنی آیات سے زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے مقصود سوقات میں نقش تحریر کیے جاتے ہیں اور پھر ان نقوش یا تعویزات کا فیض جاری کیا جاتا ہے جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمارے بزرگوں سے خاص قلیات کے تحت اپنے اپنے نام کا اسم آزم فی سبیل اللہ حاصل کرتے ہیں اور پورا ہفتہ اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ ذکر اسم آزم تلاوت کرنے کے بعد ہر جمعہ رات کو ہمارے دعا پروگرام میں اپنا نام مسئلہ اور تلاوت کردہ ذکر اسم آزم ہمارے ان بزرگوں کو دعا کے لیے ارسال کرتے ہیں جو مختلف مقدس مقامات پر کل انسانیت کے لیے دعا فرماتے ہیں ہمارے بزرگ ان تمام افراد کا عربوں خربوں کی تعداد میں وصول کرتا ذکر اسم آزم اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد ان تمام افراد کے مسائل کے حل کے لیے جہاں تک ممکن ہو ان کا نام لے کر خصوصی دعا فرماتے ہیں اور پھر روحانی سینٹر میں موجود تمام نقوش پر دم کرتے ہیں جس سے ان نقوش کا پوری فیض جاری ہو جاتا ہے مثال کے طور پر محمد علی کے نام کا اسم آزم ہے یا مومنوں یا اللہ اور اس کے عداد ہیں دو سو دو محمد علی نے پورا ہفتہ روزانہ دو سو دو بار اسم آزم یا مومنوں یا اللہ کا ورد کیا اور پھر بروز جمعیرات اس اسم آزم کی قلد عداد بنی ایک ہزار چار سو چودہ اب محمد علی نے دعا پروگرام میں بزرگوں سے دعا کروانے کے لیے اپنا نام مسئلہ اور ذکر اسم آزم کی قلد عداد ایک ہزار چار سو چودہ عرصال کی محمد علی کی طرح پوری دنیا سے لاکھوں افراد نے بھی اسی طرح اپنا اپنا تلاوت کردہ ذکر اسم آزم دعا کے لیے عرصال کیا تو اس عربوں خربوں کی تعداد میں جب محمد علی کا مفصوص تعداد میں عرصال کردہ ذکر اسم آزم جمع کر کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو محمد علی کو بھی عربوں خربوں کی تعداد میں ذکر اسم آزم کا فیض ملے گا اور پھر محمد علی کے نقش پر جب دم کیا جائے گا تو اس نقش سے بھی انتہا کا فیض جاری ہوگا جس کے وسیلے سے اس کی دعا بہت ہی جلد قبولیت کا درجہ پالے گی انشاءاللہ اسی طریقہ کار کے تحت کوئی بھی سائل اپنے مسائل کے حل کے لیے یہی نقش بطور حدیہ بھی منگوا سکتے ہیں اور عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ بھی اگر آپ ہمارے چینل پر آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بلیک میجک کمیونٹی کو سبسکرائب کر لیں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے وزٹ کریں www.pray.net.pk شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ